بسم اللہ الرحمن الرحیم علی پروڈکشن کے موزز دوستو اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ پر بنائی گئی ہے سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا بہت تحقیق اور محنت کے بعد یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کو متعرف کرایا جا سکے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور پاک فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی اسی طرح حضرت خالد کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جانباز کو اسلام کی اشد ضرورت تھی آخر وہی ہوا کہ فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن آس اور حضرت عثمان بن طلحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام قبول کر لیا تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دئیے قبول اسلام کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا یہ صرف ایک خطاب نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا اور مافیا کی تمام روحانی اور باطنی قوتیں بھی اس سپہ سلار کو عطا کر دی گئی تھی حضرت خالد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کتائیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں رسول پاک نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اہد کیا کہ اب ان کی تلوار رسول پاک کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کیا جو جنگیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے رسول پاک کے حکم اور اجازت سے لڑی ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارسہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ علم سنبھال لیں اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں اور پھر مدان جنگ میں اسی طرح ہوا حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بالآخر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال ہونے کے باوجود فوج کو باحفاظت دشمن کے نرخے سے نکال لائے جنگ موتا میں یہ پہلی مرتبہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سپاہ سلار کے طور پر عبرے فتح مکہ کے موقع پر جب رسول پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر مکہ کے جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی ایک لڑاکہ دستہ دیا گیا تھا جب مسلمان فوجیں نو اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو آٹھ اطراف سے تو کفار نے کوئی مضامت نہ کی مگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی اس مضامت میں کئی کفار مارے گئے اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ فاتحانہ شان سے ذرہ پہنے سر پر فولادی خود رکھے تلوار تھامے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون ہے صحابہ کرام نے تعرف کروایا کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں حضرت خالد کی صلاحیتوں جانبازی دلیری خود اعتمادی اور ازاد طبیعت کو رسول پاک بہت پسند فرماتے تھے ان غلطیوں پر کے جن پر کسی اور صحابی کی سخت ڈانٹ پڑتی تھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے در گزر کر لیا جاتا تھا فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو اس کے باوجود بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان جب اس کی اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا لیکن پھر بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا گیا اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثہ کو اس کی دید یعنی خون بہا بھیجوا دیا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برطاو کرنا پڑتا تھا ظاہر ہے جو شخص اتنا آزاد دلیر شجاہ ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ کسی اور کے کابو میں آنے والا نہیں ہوتا رسول پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برطاو کرتے تھے اور اس دور میں بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنی جنگی کاروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے حضرت عمر چونکہ ان کے دوست رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے لہذا ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی بحث مباسہ ہو جایا کرتا تھا مگر اس کے باوجود آپس میں عدب پیار اور محبت بے انتہا تھی فتح مکہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غزوہ میں حضرت خالد بن ولید جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بلکل تنہا رہ گئے تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا اس کے بعد مسلمانوں کے اثر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح تا فرمائی اس جنگ میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی آیادت فرماتے رہے اور آپ کے لئے دعا فرماتے رہے اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے شمولیت اختیار کی اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے تبوک کی مہم کے دوران ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومتا جو شام کا ایک علاقہ ہے کی طرف روانہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا اس ساری مہم کی قیادت حضرت خالد کے پاس تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح مینوں میں حضرت خالد کو اپنی تلوار کے جور دکھانے کا موقع ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بہت خون ریز جنگے لڑی حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فتنہ ارتطاعت کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو منتخب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سلار کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہی تھے مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نموت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی حضرت خالد کو ہی منتخب کیا مجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریس جنگ کے بعد حضرت خالد نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ سات سو سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا حضرت خالد نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ اس مہم کو سر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو مدان جنگ میں حاصل ہوئی تھی اس سے حضرت خالد کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتی تھی ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے اور بہت پر اعتمادی سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سر نگو ہو کر جزیعہ ادا کرو ورنہ تمہیں نہیں پتا کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو پیارے دوستو اس سیریز کی تیسری ویڈیو بہت جل اپلوڈ کر دی جائے گی ہمارے چینل علی پروڈیکشن کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ